توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں توحید ربوبیت پہلی بات تو ربوبیت کے لفظ سے آپ کو کیا پتہ چلا ہے اس کا تعلق رب سے ہے اور رب کا لفظ خالق مالک رازق مدبر یہ رب ہے اس لیے آگے اس کا جواب دیا گیا ہے خلق ملک رزق اور رزق کا لفظ ہی کر لی بھی رزق یہاں پر کم ہوا ہوا ہے اس میں راہ لگانے اور رزق اور تدبیر اب یہ لفظ تو آپ کو معلوم ہوگے نا خلق کے معنی تخلیق پیدا کرنا ملک کے معنی ہر چیز کا مالک ہونا اور رزق کے معنی روزی دینے والا رازق تدبیر کے معنی ہر چیز کو چلانا اس جیسے افعال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قرار دینا یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے وہی ہر چیز کو روزی دیتا ہے ہر چیز کو وہی چلاتا ہے یہ ساری چیزیں یہ رب کا معنی ہے یہ ساری رب کے معنی ہیں سمجھے نا تو رب کے معنی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کوئی اولادیں نہیں دیتا وہ پیرہ بخش فلا بخش یہ سارے جھوٹ ہیں سمجھے نا پیرہ دیتا یہ سارے جھوٹ ہیں ہاں جی اور ملک ہر طرح کی ملکیت کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی تنکے کے برابر اس کے مالک بھی نہیں ہیں سمجھے نا ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے ہاں روزی کون دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقِ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہی روزی دیتا ہے وہی داتا ہے تو ہم نے جو داتا بنا رکھیں یہ یہ دو نمبر ہیں دو نمبر نہیں پلکہ آگے سے اس کے کافی آگے نمبر ہیں تو خیر کہنا کے مقصد کہ داتا حقیق کی امانوں میں صرف اللہ ہے اور اگر بندہ آپ کو کچھ دے رہا ہے کوئی بندہ آپ کو کچھ دے رہا ہے لالج تمہ کے علاوہ آپ کو آپ کا باس آپ کا جو کمپنی کا مالک آپ کو سیلیڈی دیتا ہے آپ کہتے ہیں یہ مجھے دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیہ و رزق کو تقسیم کرتا ہے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ هو المعطی کہ دینے والا اللہ ہے میں کیا کرتا ہوں اللہ کے دیہ وی کو آگے تقسیم کرتا ہوں تقسیم کرنے کے معنی کچھ میرے پاس ہے تو دے دیتا ہوں نہیں ہوتا تو نہیں دیتا ایسی ہے نا کتنی بار آپ کے پاس کوئی آیا مانگنے والا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو نہیں دیا اس کو کچھ دات ہو دے دیا اس لیے اگر بندہ کچھ دیتا ہے کسی کو تو اللہ کا دیا ہوا رزق دیا ہوا مال کو آگے وہ تقسیم کر رہا ہے صرف اور تقسیم کرنے کے پیچھے وہ اس کے کیا کیا مقصد غرض ہیں وہ اس کے الگ ایک نمہ موضوع ہے تو بات کرنے کا مقصد کہ روزی بھی دینے والا صرف اللہ ہے تدویر ہر چیز کو کائنات کو چلانے والا پیدا کرنے کے بعد بچہ ماں کے پیڑ کے اندر پیدا ہو رہا ہے بن رہا ہے اس کی پدیش ہو رہی اس کی نشون ماں ہو رہی ہے پیڑ سے باہر آنے کے بعد بڑھ رہا ہے بڑھا ہو رہا ہے سمجھے نا کھیتی بڑھ رہی ہے بیچ سے ایک ہم پر نکل رہی ہے بڑھا ہو رہا ہے وہ آگے اس کو اس کے پھل پھول لگ رہے ہیں سمجھے نا یہ سارا کون کر رہا ہے ہاں کائنات کو چلا رہا ہے آسمان زمین رات دن سورج چاند یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ تدبیر ہے یہ تدبیر ہے کون کر رہا ہے اللہ تعالی اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ہے توحید ربوبیت یہ ہے توحید ربوبیت جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے یہ کس کے افعال ہیں سارے اللہ کے ہیں بندے کے نہیں ہیں تخلیق کرنا پیدا کرنا مارنا زندہ کرنا روزی دینا کچھ بھی کرنا یہ سارے اللہ کے افعال ہیں بندے کے نہیں ہیں تو اللہ کے ان افعال میں اللہ کو یقتہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ ہی یہ کرتا ہے علویت میں کیا تھا بندے کیا فعال کہ اپنے عامال کو اللہ کے لئے خالص ہو کر کرنا اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا توہی دربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ کیا فعال ہیں کہ جس میں اللہ ہی کو اکیلا جاننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ توہی دربوبیت ہے اس کی دلیر کیا ہے ہاں جی قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ویسے تو بہت سی دلیلے ہیں الحمدللہ رب العالمين کیا ہے توہد ربوبیت رب العالمين جہانوں کا رب ربوبیت ہے لیکن ہم یہ آیتیں سے لائے ہیں کیونکہ اس میں ربوبیت کا معنی بڑا واضح ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپناو تو توحید ربوبیت کو جس انداز سے اس آیت میں بیان واضح ہوئی ہے وہ باقی آیتوں میں اس انداز سے نہیں ہے اس لئے ہمیں اس آیت کو لائے ہیں اور انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّن قُلْ کہہ دیجئے أَغَيْرَ اللَّهِ کہ اللَّهِ کے سوا أَبْغِي کہ میں تلاش کروں چاہوں ڈھونڈوں رباً جبکہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے اور آگے پھر وہی حدیثوں سے ملتے جلتے آگے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے قُلْ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلَى الفِطْرَةِ قُلْ مَوْلُودٍ ہر بچہ يُولَدْ پیدا ہوتا ہے عَلَى الفِطْرَةِ فِطْرَةِ پر پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اوْ يُمَجِّسَانِهِ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو بگاڑتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو لیکن ہر بچہ اپنے رب کی توحید پر پیدا ہوتا ہے توحیدِ ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے توحیدِ علویت پر پیدا ہوتا ہے تو توحید کے اس میں دلیل کیا ہے قُلْ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلَى الفِطْرَةِ کہ ہر بچہ فطرت پر توحید پر پیدا ہوتا ہے پیدا کرنے والا کون ہے اس کو اللہ کی دعات ہے اور اس کے اور بھی حدیث موضوع کی دلیلیں ہیں کہنے کے مقصد یہ توحیدِ ربوبیت اچھا دونوں توحید کی توحیدوں میں کیا فرق ہے پھر سے ذرا کہ توحیدِ علوحیت بندے کے عامال ہیں بندے کے افعال ہیں دعا جیسے نظر نیاز جیسے کوئی پکار جیسے کوئی سجدِ رکوع جیسے کہ جو صرف اس کو چاہیے کہ اللہ کے لئے خالص کرے اور توحیدِ ربوبیت میں اللہ کے افعال ہیں اللہ کے عامال ہیں اللہ کے افعال ہیں کہ جو بندے کو چاہیے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے ایک تو یہ ایک تو یہ فرق دوسرا فرق ان دونوں توحیدوں کے اندر کیا ہے کہ توحیدِ علوحیت یہ وہ توحید تھی جس کا نبیوں اور امتوں کے درمیان اختلاف تھا نبی اور امتوں کا اختلاف اس توحیدِ علوحیت کے اندر تھا تو بڑے سے بڑے کافر فیرون جیسے بھی کہتے تھے کراب اللہ ہی ہے اسے بھی جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم سمجھتے ہو کہ آسمان و زمین کو تم نے پیدا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے فیرون نے آگے سے نہیں کہا نہیں کہ میں ہوں اس بات کو جانتا تھا وَسْتَيقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ کہ انکار تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کا لیکن ان کو اس بات پر پورے یقین تھا کہ خالق و مالک اللہ ہی ہے تو بات کر رہے تھے کہ ہر زمانے کے مشرق کافر سابقہ زمانوں میں آج کے نہیں سابقہ زمانوں کے مشرق کافر توحید ربوبیت میں سب ہی اللہ کا اقرار کرتے تھے اور قرآن کریم کہ ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں پیشنے سمیسٹر میں جو بھائی سارے موجود تھے تقریباً دکا کے سوا کہ ہم بار بار وہ آیتیں آپ کو سنائی ہیں کہ مشرقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون تم کو روزی دیتا آسمان وزمین میں اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَاءِ وَالْأَبْسَارِ کون ہے جو آنکھوں کانوں کا مالک ہے کون ہے جو زندہ کو مردہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو کائنات کو چلاتا ہے تو آگے ان کے جواب کیا ہوتے فَسِعْقُولُ اللَّهِ کہتے کہ اللہ ہے کون کہتے ابو جہل کافر مشرق وہ کہتے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے تو توحیدِ ربوبیت میں سابقا زمانوں کے مشرقوں کا انکار نہیں تھا انکار تھا توحیدِ الوحیت میں لیکن آج کے زمانے کے مشرقوں کا توحیدِ ربوبیت میں بھی انکار ہے وہ بھی بات کر رہے تھا نا کہ پیران دیتا یہ کیا ہے تو توحیدِ ربوبیت میں شرق ہے اور ان کے آپ شیر پڑھیں گے کہ کائنات کو چلانے والے تدویر کرنے والے کون ہیں عبدالقاضر جلانی ہیں ان کے ہاں کو کتب ہیں جو عبدال ہیں کوئی اس طرح کی پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس میں کہنے کا مقصد کہ توحیدِ ربوبیت جس میں سابقا زمانوں کے مشرق کافر جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے تھے آج کا مشرق اس کا بھی منکر ہے اس کا بھی انکار کر رہا ہے تو یہ دونوں توحید کے اندر بڑے بڑے فرق جو ہیں ایک تو توحیدِ ربوبیت کا تعلق اللہ کی احفاؤل سے توحیدِ ربوبیت کے تعلق بندے کی احفاؤل سے ہیں اور دوسرہ یعنی کہ دعوت کے اعتبار سے توحیدِ ربوبیت کا سابقا زمانے کے مشرق کافر انکار کرتے تھے لیکن توحیدِ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مانتے تھے آگے تو ہی تیتری سی قسم دے لیں تاکہ ٹائم قریب ہو رہا ہے